السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے یہاں ہم ہمیں کچھ دیر پارکنگ ایریا میں ویٹ کرنا ہے اور تو میں نے سوچنا کہ اس موقع کو اس ٹائم کو زائر نہ کیا جائے تو آج میں سوچ رہی تھی اس موضوع پر بات کروں لیکن وقتی کمی کے حساب سے بات نہیں ہو پائی اور سوشل میڈیا پر جب سے کووٹ آیا ہے بہت زیادہ لوگوں کا سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک انسٹا فیس بوک اور سنیپ چیٹ پر جو اس کا استعمال وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو جب بھی سوشل میڈیا پر میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں تو ایک چیز مجھے بہت ایریٹیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے جتنے بھی فنکشنز ہو رہے ہوتے جو بھی شادی ہو رہی ہوتی ہے کسی کی اس میں اب کوئی عجیب سا ایک نیا ہی ٹرنٹ چل پڑا یعنی پہلے تو لوگ شادی ہوتی تھی نا اور وہ صرف اس طرح سے ہوتی تھی کہ اپنے ہی ایک مووی بنانے والا آتا تھا اور مووی مین اور تصویریں اور مووی وہ بناتا تھا لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ اور وہ ناچنے والی جو جنہوں نے ڈانس کرنا ہوتا تھا وہ کچھ ہوتی تھی شوکین خواتین یا مر جو کچھ ہوتے تھے جو ڈانس کرتے تھے اور وہ بھی کوئی ایسے پر پلانڈ نہیں ہوتا تھا جیسے شادی میں انسان خوش ہوتا ہے اپنوں کی تو اس طرح سے ڈانس ہوتے تھے لیکن اب میں دیکھتی ہوں اور میں اتنا حیران ہوتی ہوں کہ یہ ٹرنڈ سٹارٹ کیسے ہوا کس نے سٹارٹ کیا کس طرح ان لوگوں کی غیرت نے اور مردوں کی غیرت نے اور عورتوں کی عزت نے یہ گبارہ کر لیا کہ خاندان کے نہ صرف سارے مردوں کے سامنے بلکہ پورے دنیا کے سامنے آپ جو ہے وہ خوبصورت سا تیار ہو کر اور بال بنا کے اور میک اپ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ ناچ رہے ہوتے ہیں سٹیج پر نہ صرف وہ لوگ بلکہ دنن بھی ناچ رہی ہوتی ہے اور بقاعدہ جیسے ایکٹرسز ڈانس کرتی ہیں ایکٹرس ڈانس کرتے ہیں اس طرح سٹیپ سیکھ کے ڈانس کیا جاتا ہے تو مطلب یہ کلچر ہمارا نہیں ہے نہ ہمارا پاکستانی کلچر ہے اور اسلامی تو ہے ہی نہیں اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچا جائے برائی میں دیکھا دیکھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں لوگ کس ٹریک پر چلتے جا رہے ہیں بڑا ہی عذیتناک مرحلہ ہوتا ہے دیکھنے کا کہ لوگ کس طرح سے ناچ رہے ہیں بچیاں خود اپنے بھائی کے سامنے اپنے باپ کے سامنے اور ان کی ویڈیو بنا بنا کے وہ سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں انتہائی غیر مناسب ہے ایک زمانے میں پلیز پارڈن می اگر میں تھوڑی ہارش ہو جاؤں تو درگزر کیجئے گا لیکن دل واقعی بہت پریشان ہے ہماری جو اگلی نسل ہے اگلے جو ینگ جنریشن ہیں ان کی لیے آپ کیا رول موڈل بن رہے ہیں ہم سب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے کیا رول موڈل بن رہے ہیں اور ہم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ان باپوں کو ان بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے ان کی غیرت کو کہ وہ ایک مووی والا ہوتا تھا اور اس پر بھی دل کرتا تھا کہ یار اکرام حیرم کے سامنے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے تو جا کے ویڈیو بنا کے پورے سوشن ویڈیاں پر ڈال دی جائے اور بہت ہی گندہ ٹرینڈ چلا ہے یعنی بہت سارے ٹرینڈ چلیں بہت سارے ٹرینڈ ہیں جن کا مجھے میرا خیالہ تسکہ کرنے کی بزرورت نہیں ہے آپ سب اس سے بہت خوبی اگاہ ہیں لیکن یہ کلچر کی ویڈیوز بنا بنا کے شادی کی اتنے اچھے ڈریس اپ اور گیٹ اپ میں آ کر اس کو سوشن ویڈیا پر شیئر کر دیا جائے یہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے جو ان لوگوں نے اختیار کر لیا ہے اور افسوس ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اس کا آغاز کیا اور اس سے ڈبل افسوس ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو برا نہیں سمجھا اور اس کو کوپی کی اور اس کو جو ہے وہ اس راہ کے رائی بن گئے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ناچتی ہیں جن کا کام ہے جو کرتی ہیں اس طرح کے کام جو مجھرے کرتی ہیں جو توافے ہوتی ہیں ان کو پوری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تھا بھی اور ہے بھی اور اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ناچنے میں اور اس ناچنے میں کوئی فرق ہے تو ضرور کامنٹ میں مجھے بتائیے گا کیونکہ مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا کیونکہ وہ مجبوری سے ناچ رہی ہیں اور یہاں کی جو یہ گھروں کی جو خواتین ہیں یہ خوشی سے ناچ رہی ہیں تو آپ مجھے بتائیے کی زیادہ بڑا وکٹم کون تو آپ مجھے بتائیے کی زیادہ بڑا وکٹم کون